اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مومنین کرام ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرے کہ اس کریم پردگار نے انسان کو انبیاء کرام اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام جیسی نعمت عطا کی اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کے تمام احکامات بتائے ہیں یہاں تک کہ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیسے بولنا ہے کیسے اٹھنا ہے تمام احکامات دین مقدس اسلام میں بیان کیے گئے ہیں اسی طرح ہم معاشرے کے ساتھ کس طرح سے رہیں لوگوں کے ساتھ میل جول کس طرح کریں کس طرح سے لوگوں سے ملاقات کریں اور اگر ہم تنہا ہوں تو ہماری تنہائیاں کس طرح ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں دین مقدس اسلام میں بیان ہوئی ہیں اس مقدس دین نے انسان کو تنہائی سے دور رہنے کی عاقید کی ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ تنہا زندگی بسر کرنے کے بجائے لوگوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ عزیز و اقارت کے ساتھ زندگی بسر کریں یہاں تک کہ بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو جب رات بسر کرنی ہو تو تنہا کمرے میں اقیلا نہ سوئے اور اقیلا سونے کو دین مقدس اسلام میں مقروح قرار دیا گیا ہے اس سلسلے میں کتاب وسائل الشیعہ میں حضرت امام سادی کے آل محمد علیہ السلام سے ایک روایت ہے مولا فرماتے ہیں شیطان انسان کے خلاف سب سے زیادہ اس وقت ارادہ کرتا ہے کہ جب انسان اقیلا ہوتا ہے اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ اقیل سویا کرو اور نہ ہی اقیل سفر کیا کرو اسی طرح عبداللہ ابن محمون اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے میمون تم کہاں رہ رہے ہو تمہارا مسکن کہاں ہے تو میں نے کہا امام میں فلان جگہ میں رہتا ہوں فلان مقام میں رہتا ہوں تب امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کوئی اور شخص بھی تمہارے ساتھ ہے تو میں نے کہا نہیں مولا میں اقیلا ہوں میں تنہا ہوں تب امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے جاؤ کیونکہ شیطان انسان کے خلاف اس وقت زیادہ دلیر ہوتا رہے اس وقت انسان خلاف زیادہ جری ہوتا ہے کہ جب انسان اقلہ ہوتا ہے جب انسان تنہا ہوتا ہے لہٰذا اس طرح ہی کو چھوڑو اور لوگوں کے پاس جا کر ان کے ساتھ رہو تو عزیزان محترم ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیمات اسلام پر عمل کریں جو بھی احکامات اسلام میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب ہمارے لئے مشعل راہ ہیں نہ تنہا رہیں نہ کسی کو تنہا رہنے دیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَا غُوِیرِ اللہمان صلی علی محمد وآل محمد